اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شرک کی برائی کیا ہے کسی چیز کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہونے سے اس چیز کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے جب فضیلت کسی چیز کی معلوم ہو اس کی اہمیت انسان کی زندگی میں اور احتمام اس کی زندگی میں آتا ہے نمبر ایک ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے ورنہ آدمی ہلاک ہوگا آپ نے پیشلے آیت میں بھی دیکھا کہ امن کا وعدہ انہی کے لیے ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کریں اس میں شرک کو ملنے لے دو اسی طرح سے انہی کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کا فیصلہ ہے اگر آدمی اپنے ایمان کو شرک سے نہ بچائیں یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ گمراہ ہے اللہ کے نزدیک اسی لئے اللہ نے کہا اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے تو شرک کرنے والا گمراہ ہے اور توہید کا احتمام کرنے والا ہدایت پر ہے تو شرک سے اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے یہ فرض ہے اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ عرب کے لوگوں کے بارے میں خاص طور سے قریش کے اور مکہ والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں عجیب بات یہ ہے کہ نجات کے لیے اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے اب پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں نجات کے لیے اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے نجات کے لیے توہید والا ایمان ضروری ہے بھئے ہم اللہ کو مانتے ہیں کیا مشرکین نہیں مانتے تھے کیا یہود نہیں مانتے تھے کیا نصارہ نہیں مانتے تھے نصارہ نے اللہ کو ماننے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانا اللہ کا بیٹا یہ شرک ہوا اللہ کی ذات میں اس کی ربوبیت میں اب یہ مشرک ہو گئے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ اپنے علماء اور اپنے اللہ والوں کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا جبکہ وہ اللہ کو مانتے تھے تو مشرکین اللہ کو مانتے تھے یہود و نصارہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ماننے سے کیا فائدہ ہوا صرف اللہ کے وجود کو مان لینا اللہ کو معبود مان لینا اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں ہیں جب تک کہ اس ایمان میں توحید نہ ہو اللہ ہی رب ہے اور کوئی نہیں اللہ ہی معبود ہے دوسرا کوئی معبود نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں جب تک کہ توحید نہ ہو اللہ ہی کے لیے ربوبیت اور علوہیت کو خاص نہ کیا جائے اور اللہ کے اسمہ و صفات میں اللہ کو منفرد یکتہ یونیک نہ مانا جائے تب تک کہ آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے توہید اس کو کہتے ہیں صرف مان لینا کافی نہیں ہے تو کہا کہ ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہے معلومہ کہ اللہ پر ایمان کے باوجود بھی ایک انسان مشرک ہو سکتا ہے تو نجات صرف ایمان میں نہیں ہے ایسے ایمان میں ہے جو شرک سے پاک ہو توہید والا ہو آپ یاد رکھیں گے اس کو نجات صرف ایمان میں نہیں ہے ایسے ایمان میں ہے جو توہید والا ہو اور شرک سے پاک ہو صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر چھے اسی طرح سے پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو ایمان کو ظلم سے بچانا شرک سے بچانا ضروری ہے جب شرک ایمان میں مکس ہو جاتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی جب شرک بھی کرتا ہے تو وہ شرک اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے جیسے میں نے پانی کی مثال دی موٹی موٹی مثال آپ یاد رکھ سکتے ہیں دوسری مثال بعض علماء نے دی ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر وضوث نے کیا اور وضوث کے بعد میں اس نے پیشاب کر لیا استنجاہ کے لیے وہ گیا کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں کیا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے ایک آدمی نے ایک دم کامل وضوث کیا اور وضوث کرنے کے بعد وہ استنجاہ کے لیے گیا واش روم میں گیا قضاء حاجت کے بعد باہر آ کر سیدھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہیں اس سے کہا گا آپ وضوث نہیں آپ کا آدمی کہا ہے کہ میں تو وضوث کیا ہوں میں وضوث کیا ہوں میں گھر سے وضوث کر کے آیا ہوں کیا وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے نہیں اس سے کہا جائے گا ہاں آپ نے وضو کیا لیکن اس کے بعد آپ نے ایسا کام کیا جس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا اسی طرح سے انسان ایمان لانے کے بعد اگر شرک کریں وہ ایمان کیا ہو جاتا ہے اس کا ٹوٹ جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اسی لئے کہا کہ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اپنی ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا انہی لوگوں کے لئے امن کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں اور یہی لوگ اللہ کی نزدیک ہدایت یا آفتہ ہیں گمراہی سے محفوظ ہیں تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کو شرک کی گندگی سے بچانا واجب ہے لازم ہے اپشنل نہیں ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تحجد کی طرح نہیں ہے یہ پڑے تو اچھا نہیں پڑے تو کوئی بات نہیں نہیں یہ لازم ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں نمبر دو توہید کی اہمیت کیا ہے تمام رسولوں نے توہید کی دعوت دی جتنے بھی رسول آئیں ہر ایک کی دعوت میں مرکزی دعوت یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے دوسری کوئی بات نہیں کہی بہت ساری باتیں رسولوں کی دعوت کا حصہ تھی لیکن ان لوگوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت قومن دعوت اور سنٹرل دعوت ان کی کیا تھی توہید اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ سورہ الانبیاء آیت نمبر پچیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف اس پیغام کو بذری وحی ہم نے ضرور بھیجا کیا پیغام تھا ہو اللہ نے فرمایا اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا کہ میرے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی حقیقی معبود نہیں کوئی سچا معبود نہیں فعبدون تو تم میری ہی عبادت کرو سارے نبیوں کی طرف یہ پیغام تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم میری عبادت کرو میری ہی عبادت کرو جب کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کس کی کرنا چاہیے صرف اور صرف اللہ کی سارے رسولوں کی طرف پیغام تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے رسولوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت توحید تھی جب اتنے رسول اللہ نے بھیجے اور ہر رسول نے دعوت دی تو معلوم ہا کہ کوئی نہ کوئی اہم بات ہوگی تب ہی تو سب کوئی دعوت دی گئی اور سب کی ضرورت تھی تب ہی تو سب کوئی پیغام ہر امت کوئی پیغام دیا گیا تو کوئی ایک امت بھی ایسی نہیں تھی جس کی ضرورت جس کی اہم ترین ضرورت بنیادی ضرورت توحید نہ ہو یہ ایسی چیز ہے آپ دیکھیں احکام الگ الگ تھے پشلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا جنگوں کے بعد حرام تھا لیکن امت مسلمان کے لیے اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا پشلی امتوں میں بعض احکام تھے اس امت میں احکام تبدیل ہو گئے تو بعض احکام تبدیل ہوئے ہیں توحید کبھی تبدیل نہیں ہوئے توحید کبھی آپشنل نہیں رہی کہ پشلوں میں تھا اس امت میں نہیں یا پشلوں میں وہ چیز نہیں تھی اس امت میں ہے ایسا نہیں ہے سب کی ضرورت ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ساری امتوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے نمبر تین اللہ رب العالمین نے فرما وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے اللہ رب العالمین کی یاد ساری عبادات کا اصل مقصود اور حاصل ہے اسی لئے کہا اِنَّنِ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اے موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لیے نماز کا مقصد بھی کیا ہے اللہ کی یاد منافقین کی نماز کیسی ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلَ منافقین نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم مانوہ کہ نماز ساری عبادات میں افضل عبادت کونسی ہے نماز اور نماز کا بھی معظم حصہ کیا ہے اللہ کی یاد نماز کا بھی بڑا حصہ اصل حصہ کیا ہے اللہ کی یاد اگر نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو تو منافق کی نماز ہے تو آپ سوچیں کہ اللہ کی یاد کتنی اہم ہے اللہ کا ذکر کتنا اہم ہے ذکر میں سب سے افضل ذکر کونسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکری لا الہ الا اللہ سارے اذکار میں اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے مانع کیا ہے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں جو بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ معبود بننے لائق نہیں سچے معبود نہیں سچا معبود جس کو معبود بننے کا حق ہے معبود کہلانے کا حق ہے حقیقی معبود کون ہے اللہ ہے باقی جن کو پوجا جا رہا ہے وہ حقیقی معبود نہیں لا الہ الا اللہ کی یہ معنی ہے حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے تو سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر جس سے اللہ کو یاد کیا جائے وہ کونسی صفت اللہ کی ہے معبود معبود برحق اس اعتبار سے اللہ کو یاد کرنا سب سے افضل ذکر ہے معلومہ کہ اللہ کو پہچاننا حقیقی طور پر پہچاننا یہ ہے کہ اس کو اپنا حقیقی معبود مانے آدمی ہے اور اس طور پر اللہ کو یاد کرے یہ سب سے افضل ذکر ہے اس کو امام ترمیدی نصی ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے نمبر چار توہید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے اگر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لئے توہید ضروری ہے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تب بھی نکلنے کیلئے اس کے پاس توہید ہونا چاہیے توہید نہیں جہنم میں ہمیشہ رہے گا توہید ہیں گناہ بھی ہیں گناہ کی وجہ سے گیا بھی توہید کی وجہ سے باہر آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار بعض اہل توہید جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے کیوں کس وجہ سے گناہوں کی وجہ سے حَتَّى يَكُونُ فِيهَا حُمَمًا یہاں تک کہ وہ جہنم میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةَ فَيُخْرَجُونَ پھر انہیں اللہ کی رحمت پائے گی اللہ کی رحمت نصیب ہوگی تو کیا ہوگا فَيُخْرَجُونَ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے کس وجہ سے نکالے جائیں گے ان کی توہید کی وجہ سے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر توہید والا جہنم میں چلا بھی جائیں تو توہید کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا اَرُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْكَانُ مُسْلِمِينَ ایک وقت آئے گا کہ مشرقین کفر کرنے والے اس بات کے تمنا کریں گے کہ کاشہ مسلمان ہوتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ایک وقت آئے گا وہ تمنا کر کاشہ مسلمان ہوتے ہیں اس کے بارے میں ابن عبی عاصم کی ایک روایت ہے حدیث میں حدیث کی کتابوں میں السنہ میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ لات اور عزا کی عبادت کرنے والے ایمان والوں سے توہید والوں سے ان کو تانہ دیں گے جہنم میں کہیں گے تمہارے لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہوا تم کو ہمارے ساتھ تم بھی تو جہنم میں آگئے توہید والے تھے تم تم بھی جہنم میں آگئے تانہ دیں گے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بہت غصہ آئے گا میرے توہید والے بندے ان کو تانہ دے رہے توہید کی وجہ سے گویا کہ یہ نہ صرف ان کی تحقیر ہے بلکہ توہید کی بھی تحقیر ہے کیا کام ہے یہ توہید یعنی توہید کام نہیں آتی اللہ تعالیٰ ان کے اس تانہ دینے کی وجہ سے ان نے ایمان والے بندوں کو جو کی گناہگار تھے ان کو جہنم سے نکال دے گا سارے توہید والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا اب جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ توہید کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا ہے کہیں گے کاش ہمارے پاس بھی یہ کلمہ ہوتا کہ آج ہم جہنم سے نکالے جاتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ کلمہ نہیں ہے اس لئے وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل توہید کو ان کی توہید کی بنیاد پر جہنم سے نکالا جائے گا لہٰذا یہ بہت اہم کلمہ ہے اور یہ بہت اہم عقیدہ ہے اسی طرح سے توہید کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علا رؤوس الخلائق یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت میں سے لوگوں کے درمیان میں ان کے سامنے لائے گا اس کے لئے اس کے گناہوں کے ننیانوے دفتر پھیلا دی جائیں گے کتنے نائنٹی نائن گناہوں کے دفتر اتنے گناہ کتنا پاپی ہوگا ہو اس کے سارے گناہوں کے دفتر پھیلا جائیں گے ہر دفتر اس کی جہاں تک نگاہ جائے گی اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے ثم یقول پھر اس سے اللہ تعالی فرمائے گا اتنکر من هذا شیئن یہ جو اتنے سارے گناہ ہیں اس میں سے کوئی گناہ ہے جس کا تو انکار کرتا ہے ڈینائے کرتا ہے تیرے اوپر جو بھی الگیشنز ہیں وہ غلط ہیں تو اگر تیرے کچھ کہنا ہے ایسا ہمارے جو گناہوں کے آمال کے لکھنے والے فرشتے تھے انہوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کر دیا اتنا سب لکھ دیا اور تو نہیں کیا نہ ہو وہ کہے گا لا یا رب کہے گا نہیں میرے رب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے اپنے ڈیفنس میں یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے اپنے بچاؤں کے لئے ان گناہوں کی مقابلے میں پھر دوسرا جواب بھی کیا دے گا نہیں اے میرے رب میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے اور کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بلکہ ہمارے پاس تیرے ایک نیکی ہے اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ایک کاغذ کی پرچی بطاقہ نکالا جائے گا اور اس پر لکھا ہوگا اس پر شہادتین کا اقرار ہوگا کہا جائے گا وزن جہاں ہوتا ہے وہ حاضر ہو جا تیرہ وزن کیا جائے گا نیکی کا اس نیکی کا اور گناہوں کا تولہ جائے گا کہا گا میرے رب ایک پرچی اتنے سارے گناہ ہیں ان کی مقابلے میں ایک پرچی کیا کام آئے گی اس سے میرا کیا بچاؤ ہو سکتا ہے فَيَقُولُوا إِنَّكَ لَا تُظْلَمْ اللہ تعالیٰ کہ نئی آج تیرے پر ظلم نہیں ہوگا یعنی اذنے گناہ ہیں لیکن اتنے گناہوں کی بالمقابل تیرے ایک نیکی نظرانداز کر دی جائے اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ذائع نہیں کرتا ہے تولے گا تیرے گناہ ایک پرڑے میں اور دوسرے میں یہ ایک نیکی سہی لیکن اس کو تولا جائے گا قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِ اللَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر اس کو تولا جائے گا ایک پرڑے میں سارے گناہ سارے دفتر اور ایک میں وہ ایک پرچی جس پر شہادتیں ان کا اقرار ہیں فَطَاشَتِ السِّجِ اللَّاتُ وَالْثَقُلَةِ الْبِطَاقَةِ گناہ کہ سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی وہ ایک نیکی وہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی اور آپ نے فرمایا فَلَا يَثْقُلُ مَعَسْمِ اللَّهِ شَيْ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز اور بھاری نہیں ہو سکتی ہے بس شرطے کہ وہ اقرار اتنا پاورفل ہو جیسے اس کا تھا کہ آدمی مثلا زندگی بر گناہ کی آخری وقت میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بستر پر پڑا ہے زندگی بر گناہ کیے ہیں آخری وقت میں دل کی گہرائی کے ساتھ سب سارا دین اللہ کیلئے خالص کرتے ہوئے آدمی کلمہ پڑھ لیا ایک دم پاور کے ساتھ میں یقین کے ساتھ اور بندگی کے سارے جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کے جذبے کے ساتھ اب وہ نیکی ایسی زبردست ہوگی کہ اس کے جتنے گناہ تھے وہ کیا ہو گئے ہلکے ہو گئے کوئی آدمی نے سمجھے کہ پڑھ لیا آپ دیکھو اس کا ہوتا تو میرا کیوں نہیں ہوں گا ایسا گناہ کا پاسپورٹ مل گیا اب نہیں اس سے پہلی حدیث کیا تھی ہاں وہ بھی یاد رکھیے بعض اہلِ توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے کہا جائیں گے جہنمی یہ نہیں گیا کیوں علماء نے کہا کہ اس کا اقرار اتنا پاورفل تھا تو کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ تھے لیکن اس کا اقرار ایک دم زبردست تھا آخری وقت میں کچھ نہیں کر سکا مضبوط اقرار کر کے گیا تو ویسا اقرار اگر ہو تو آدمی نجات پائے گا تو سارے گناہوں کے مقابلے میں اس کی توحید اس کے کام آئی اس حدیث کو امام احمد ترمیدی حاکم اور امام البحقی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب شعب الایمان میں اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ توحید آخرت میں گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو سکتی ہے اگر توحید توحید ہو اگر توحید مضبوط ہو تو یہ بھی انسان کے لئے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے موسیقی